آگے برے آپ کو بتائیں فلسطین پر ظلم کی انتہا اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری شہید فلسطینیوں کی تعداد اٹھارہ سو ہو گئی بچ اور خواتین سمیہ سات ہزار زخمی سہہونیوں کا غزہ پر چھ ہزار بم گرانے کا اعتراف نہتے لوگوں پر چار ہزار ٹن بارود برسایا گیا اسرائیل نے امدادی کارکنوں کو بھی نہ بکشا پچاس سے زائد طبیعی عملے کے ارکان بھی حملوں میں شہید ڈاکٹرز بھی نشانہ بنے اسپطالوں میں جگہ ختم دوائیں کم پڑ گئی اسرائیلی فضائی حملوں میں رہائشی امارت تباہ خندرات کا منظر پیش کرنے لگی چار لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی امریکہ، جیپان، ملائشیا، مصر، بنگلہ دیش، بھارت، افغانستان، ایران اور ایراک سمیت دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے اور ریلیاں اسرائیل کا غزہ پر حملے کا سات واروز دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے امریکہ، جیپان، ملائشیا، مصر، بنگلہ دیش، افغانستان، بھارت، ایران اور ایراک سمیت دنیا بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلائے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں میکسیکو میں عوام کا اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ دنیا بھر سے ریلیوں اور مظاہروں میں شریک افراد نے ظلم کا شکار فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت کی بھرپور مضامت کی شرکہ نے فلسطینیوں کے حق میں نارے بازی کی اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ فوراں جنگ بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں یورپ میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اٹھائے جانے والی آوازیں دبائے جانے لگیں فرانس نے فلسطینیوں کے حق میں ریلیوں اور مظاہروں پر پابندی لگا دی پیرس میں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کے ساتھ ساتھ وارٹر کینن کا استعمال بھی کیا جرمنی میں بھی فلسطین کے حق میں ریلی میں شریک افراد کے خلاف پولیس کا ایکشن متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو شمالی غزہ چوبیس گھنٹے میں خالی کرنے کا الٹی میٹم دے دیا گیا ہے شمالی غزہ میں گیارہ لاکھ فلسطینی رہائش پذیر ہیں امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے اقوام متحدہ کو بھی شمالی غزہ میں اپنا عملہ نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے امریکی وزیر خارجہ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے سرگرم انٹونی بلنکن خطے میں امن کے لیے ملاقاتوں میں تیزی لے آئے امریکی وزیر خارجہ کی کتری امیر شیخ تمیم بن حماد سے ملاقات انٹونی بلنکن نے فلسطینی اتھارٹی لیڈر محمود عباس سے بھی ملاقات کی انٹونی بلنکن نے کتری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کتری امیر سے اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازے کو لے کر تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس مسئلے کو جلد حل کرنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوششہ ہیں انٹونی بلنکن نے اردن کے بادشاہ عبداللہ سے بھی ملاقاتیں کی انٹونی بلنکن نے اردن میں فلسطینی اتھارٹی لیڈر محمود عباس سے بھی ملاقات کی انٹونی بلنکن بہرین کے بادشاہ سے بھی ملاقات کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے جہاں وہ سعودی ولی حید محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے اسرائیلی مظالم کے خلاف پوری قوم یک زبان فلسطینیوں سے اظہار یکجیتی کے لیے شہر شہر ریلیاں ظلم کا شکار فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت کی بھرپور مظمت کی گئی شرکہ کی فلسطینیوں کے حق میں ناربازی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا غازہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف ملکے کونے کونے میں احتجاجی مظاہرے پوری قوم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں سڑکوں پر آ گئی ملکی احتجاج جگہ جگہ ریلیاں اسرائیل کے مظالم کے خلاف ناربازی لبے غازہ کی گونج اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کر دیا گیا اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کے خلاف بھی ناربازی جنگ وزیر آباد قصور پنڈی بھٹیاں دینہ ہریپور کندکورٹ خیبر اور میاں بالی میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں پارہ جنار میں موڈر سائگر ریلی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جعفر آباد اور رحیم یارخان میں بھی اسرائیلی جاریت کے خلاف ریلی جس میں سیکڑوں افراد نے شرکت کی خیبر کے علاقے بڑا میں جمعیت علمہ اسلام فے کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی کوئٹہ، اچھریف، اکارہ، دینہ اور ہریپور میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر احتمام جھنگ میں بھی ریلی نکالی گئی جس میں سیکڑوں افراد نے شرک ہو کر فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہدی کیا آگے برور آپ کو بتائیں لاہور میں فلسطین کے حق میں مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں مالور مسجد شہدہ کے باہر احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں سراج الحق نے کہا کہ عالم اسلام جہاد کا اعلان کر کے فلسطینیوں کا ساتھ دے یہودیوں کو اسرائیل چھوڑنا ہوگا فلسطینی کیوں چھوڑیں دیگر مقاتب فکر کے شرکہ نے بھی اسرائیلی جارہیت کی بھرپور مضمت کی ہے حمزہ خرشید کی ریپورٹ دیکھتے ہیں مختلف جماعتوں کی جانب سے فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں اور بھرپور مظاہرے کیے گئے مالور مسجد شہدہ کے باہر لاہور پریس کلب کے باہر اور کانہ میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے مسجد شہدہ کے باہر لبیک یا اقصہ ریلی سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حماس نے حملہ کر کے دشمن کو پیغام دیا کہ اسلام کے وارثین غزہ کے مسلمان ہی نہیں بلکہ چار عرب مسلمان بھی ہیں حماس نے ابابیل بن کر اسرائیل پر چڑھائی کی دشمن کو پیغام دیا کہ مسجد اقصہ اور عرب مقدس پلسطین کے وارث صرف غزہ اور پلسطین کے مسلمان نہیں ہیں مسجد اقصہ کے وارث بھی ہے مسجد اقصہ کے محافظ بھی ہے مسجد اقصہ کے پاسبان بھی ہے پریس کلپ کے باہر ریلی میں علماء کرام اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکاں نے فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی کہنا میں بھی مسجد جماعتوں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکال دی ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے عمیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حماس کے نوجوانوں نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے مزید تفصیلات کراچی سیس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں عمیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے شارع فیصل پر فلسطینی مسلمانوں اور حماس کے مجاہدین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کے ظلم کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں حافظ نعیم الرحمان بولے ہم سلام پیش کرتے ہیں حماس کے مجاہدین کو کمزور ہیں تعداد میں کم ہیں لیکن اسرائیل اور ان کے آلہ کاروں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کو کہ وہ یہودیوں اور سہونیوں کے ان تمام حد کندوں کا مقاملہ کرتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے احتجاجی مظاہرے کے دوران امریکہ اسرائیلی پر چمبی نظر آتش کیا گیا مظاہر قائد پر فلسطینوں سے اظہار یکجہتی کے مظاہرے میں مظلوم بہن بھائیوں کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالیں مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نارے لگائے مزید تفصیلہ زاکر اللہ کی رپورٹ میں ہیں پشاور کے مختلف مقامات پر سیاسی و سماجی تنظیموں نے احتجاجی ریلیاں نکالی پشاور کے علاقے ہشنگری میں جماعت اسلامی کساخوانی میں امام یا جرگے نے احتجاجی ریلی نکالی ریلی میں کارکنوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکان اسرائیل کے خلاف نارے لگائے جمعیت علم اسلام پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں نے پریس کلپ کے سامنے ریلیاں نکالی مظاہرین کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی جارہیت فوری روکنے کا مطالبہ کیا پاکستان مسلم لیگنون کی مرکزی رہنما مریم نواز شریف کا لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے مسلم لیگنون زلا سانگر کے جنرل ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سندھ کے عوام بھی نواز شریف سے محبت کرتے ہیں سندھ بھر میں بھی ترقیاتی کام ہوں گے 21 اکتوبر کا نواز شریف کی وطن واپسی نہیں بلکہ پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں مسلم لیگنون کے ایک آیت سندھ کی ترقی میں حصہ لیں گے مجھے پتہ ہوتا سندھ میں نواز شریف سے اتنی محبت ہے تو میں سانگر ضرور آتی سانگر کے عوام سندھ کا قدیمی تہذیبی کلچر لباس پہن کر ایک اس اکتوبر کو لاہور آ کر نواز شریف کا استقبال کریں ٹیم بن کر کام کریں گے تو نواز شریف سندھ سے بھی کامیاب ہوں گے سندھ کے عوام کی محرومی کو ختم کریں گے آئندہ الیکشن میں سندھ سے مسلم لیگنون بھاری ایک سیریت سے کامیاب ہوگی مسلم لیگنون سندھ کے عوضے داروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیس اکتوبر کو سیکروں کارکنوں کا کافلہ اپنے قائد نواز شریف کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے سانگر سے لاہور روانہ ہوگا ٹیف ارگنائزر مسلم لیگنون مریم نواز کہتی ہے مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب ناہل ثابت ہوئے نواز شریف آ رہا ہے اور معاشی بحالی کا حل ساتھ لا رہا ہے عوام جان چکے ہیں نواز شریف وزیر آزم ہوگا تو ملک چلے گا ان کا گھر چلے گا تفصیلات حسن رزا کی اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگنون کی سینئر نائب صدر اور چیف ارگنائزر مریم نواز سے این اے 134 کی یونین کانسلز کے اہدداروں کی ملاقات قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مہنگائی کو ایک ہی شخص نے ختم کیا وہ ہے نواز شریف نواز شریف وزیر آزم تھا تو عوام کو آٹا گھی چینی سب سستہ ملتا تھا نواز شریف گیا تو سستہ آٹا گھی چینی سب عوام کی پہنچ سے نکل گیا عوام جان چکے ہیں نواز شریف وزیر آزم ہوگا تو ملک چلے گا ان کا گھر چلے گا مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو امیر بنانا عوام کی مہنگائی سے جان چھڑانا نواز شریف کا ایجنڈا ہے سیاسی استحقام کے لیے عوام نواز شریف کا ساتھ دیں غریبوں کا ساتھی غریبوں کی مدد کرنے واپس آ رہا ہے سابق رکنے قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال اور سابق ارکان صوبائی اسمبلی ملک اسد کھوکر اختر بادشاہ اور میاں امران جاوید بھی ملاقات میں شریک ہوئے